کون کنسی کا بات مجھے ہیں؟ جرام نے ہوا کیا رہا ہے؟ گوربل آرڈر سنایا گیا ہے جی چلان کے حوالے سے آج جس میں موظرم جد صاحب نے بتایا کہ تین سو تری سٹھ جو کٹناپنگ ساتھ سا سزا ہے تین سو چون سٹھ ہے جو چودہ سال سے کم عمر کی بچی کو بدفیلی کی نیت سے اگوا کرنا جس میں چودہ سا سزا ہو سکتی ہے تین سو اٹھ سٹھ ان لوگوں پر لاغو ہوتی ہے جو کہ کٹناپ یا اگوا شدہ بچی کو مزید چھپانے میں یا جانتے ہوئے کہ وہ اگوا شدہ ہیں ملزموں کا ساتھ دیں ان کو بھی اتنی سزا ملتی ہے جتنی تین سو تیرے سٹھ یا تین سو چون سو دے کے ملزموں کو ملے گی پھر چونتیس پی پی سی چونتیس تب ہوتی جب ایک سے زائد لوگ کو جرم کر رہے ہوں اور ان کی نیت ایک ہی ہو تو اس پر سیکشن تھٹی فور لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سیکشن تھری ان فور ہے سنچ چائلڈ میریج اسٹینٹ ایکٹ کا جس میں سیکشن تین کے تحت وہ انسان جو کہ شادی کرتا ہے اور سیکشن فور کے تحت وہ لوگ جو اس میں سہولتکار بنتے ہیں پھر اس کے علاوہ سیکشن تھری ٹو ہے ریٹرافیکنگ آٹ کا جو کہ کسی بچی یا عورت کو ٹرافک کرنا کمرشل سیکس پرپس کے لیے یا جبری مشکت کے لیے اس کی اتفاہ لگتی ہے اور پھر فور بی جو ہے ہم دوبارہ سے کر لیتے ہیں سیکشن تھری جیسے کہ میں کہہ رہا تھا ٹرافیکنگ کا جس میں اگر ایک بچی عورت کو ٹرافیک کیا جائے تو اس میں دسال سزا ہے اور سیکشن فور بی ایگریویٹڈ ٹرافیکنگ اسے بھی چالان منظور کیا گیا ہے جب دو سے زائد لوگ کسی کو ٹرافیک کر رہے ہوں تو اسے ایگریویٹڈ ٹرافیکنگ آ جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ کرمنل گروپ نے ٹرافیکنگ کی ہے یہ بہت بار کہا گیا کہ جی گینک آئیں گینک آئیں قانون گینک کا لفتستعمال نہیں کرتا قانون کہتا ہے ارگنائز کرمنل گروپ فور بی کا اس میں اطلاق ہوا ہے یہ دفاع جس میں لگی ہیں فیلال تین سو پچھتر جو زنا ریپ کے حوالے سے دفاع تھی صرف وہ ہے جس کا اطلاق ابھی نہیں کیا گیا مگر ابھی ایمیلو کی جو درخواست اس پر بھی فیصل آنا باقی ہے ہو سکتا ہے اس پر کوئی فیصل آنے کے بعد ہمیں زیادہ سوچن کلیر ہو بٹ جو ریزننگ ہے چلان کے آرڈر کی وہ کل متوقع ہے آج چکے آخر وقت تک جب تک جس صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی پیشنٹ ہوں انہوں نے میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں جس صاحب کی کہ بڑی تسلی سے یہ سنتے ہیں کسی فریق کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ ہمارا موقف نہیں سنا گیا تو بیل کی درخواست چل رہی تھی تو چلان انہوں نے وربلی سنا دیا اس کے بعد بیل کی جو درخواست تھی ملزم کے جو دلائل ہیں وہ ملزم کے وکیل آپ کو بیٹھر دیں گے ہم اپنے دلائل کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم نے سپریم کورٹ فیڈل شریعت کورٹ کی اور ہائی کورٹ کے فیس بک کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ بچی جو سولہ سال سے کم ہو اس کی سٹیٹمنٹ ایم میٹیریل ہوتی ہے اس کا اپنے خود سے کہنا بھی اگواکار کی غلطی ہے جو کہ بچی کم سے نہیں یہ فیصلے رکھے گئے اس کے علاوہ یہ فیصلے ہم نے جیس صاحب کے سامنے رکھے کہ اسلام کے اندر فیڈل شریعت کورٹ کا مفتی تکیس مانی صاحب کا فیصلہ ہے پانچ رکنی بینچ کا کہ اسلام میں شادی کوئی خفیہ چیز نہیں ہے تو جہاں خفیہ شادیاں ہوں اور بچیوں کو ان کے ولیوں سے سرپرستوں سے خاندان سے دور رکھ کے شادیاں ہوں اور اس کے بعد جو دھلا ہے وہ ایڈلٹ ہو اور وہ بچی کے جوان ہونے کا بالغ ہونے کا آقل ہونے کا انتظار نہ کرے چونکہ ہو سکتا بچی اس وقت اپنی نیت بدل دے ان تمام طرح کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور یہ بھی ہے کہ جو جس کو مباربر کہتے ہیں جسمانی بلوغت پیوبٹی یہ ایسے کیسز میں ایک ریلیونٹ فیکٹر ہو سکتا ہے مگر یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا اکثر یہ ایک آرگیمنٹ یہ آتا ہے کہ جی چونکہ بچی پیوبٹ ہے تو جو فیصلہ کرنا چاہے اکثر لوگ اسلام کی بھی غلط تشریح پیش کر رہے ہوتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ کی نیک نتی ہوگی آپ یقینی طور پر اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں مگر اللہ کی دین کی صحیح خدمت ہے پہلے اللہ کے دین کو پڑھنا پھر سمجھنا تحقیق کرنا اور صحیح بیان کرنا دعوت بھی کریں تو کم سے کم سمجھ کے پڑھ کے کریں نزید یہ ہم نے جو سیٹمنٹس رکھے جت صاحب کے سامنے دلائل کے اندر وہ یہ بات رکھی کہ ملزم نے کیسے ایک طریقے سے فروٹ کر کے لاہور ہائی کورٹ سے پرٹیکٹیو بیل حاصل کی تھی اور کیسے چکمہ دے کے ایک عدالت سے چھپا کے کہ اس نے پہلے پرٹیکٹیو بیل کہیں سے اپلائے کی مگر اس کو نہیں ملی پھر وہ یہاں تک پہنچا ہے ہم نے وہ خطوط بھی جو ہم نے آئی او کو لکھے تھے وہ تمام واتس ایپ کنورزیشن کے ساتھ جس میں بار بار اسرار کر رہا تھا ملزم کہ جی معاف میٹر ختم کریں میٹر ختم کریں مجھے معاف کر دیں میٹر ختم کر دیں یہ بھی ہم نے جت صاحب کے سامنے رکھا کہ یہ وٹنس ٹیمپرینگ میں اور بیجرنگ میں آتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ ججمنٹ بھی جت صاحب کے سامنے رکھے اس میں کہ تین سو پی جتر کا بیشک اس وقت چلان کے حوالے سے اطلاق نہ ہوا ہو مگر بیل سنتے ہوئے اگر فیٹس آف دو میٹرز میں آرگومنٹ سنتے ہو جت صاحب کو لگے کہ اطلاق ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ بیل کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ کچھ تھی رکھے پھر یقینی طور پر ازگر علی اور حافظ غلام مصطفیٰ جنگ کی بیلیں پہلے خارج ہوئی تھی تین سو چونسٹ اے کی وجہ سے ابھی چونکہ تین سو چونسٹ اے لگاوا ہے چلان میں کابلنس لے لیا گیا ہے تو سیم فیکٹرین پر اپلائے ہوتا ہے اور وہ تو سہولتکار تھے مین آرکیٹیٹس اور آرکر سیٹر تو یہ تھے شبیر اور زہیر اور پھر سی ڈی آر میں ان کی لوکیشن کا آنا چلان سے یہ سامنے رکھا جت صاحب کے بچی کا مغویہ کا پہلی ریکووری کا پانچ جون کو چشتیاں بھاول پور سے ملزم کے حفاظ سے ہونا یہ رکھی بات جت صاحب کے سامنے بچی کا بچ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ ویریفائے ہونا اور کیسے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ازاد جمہین کشمیر سپریم کورٹ پاکستان سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلے دے چکی ہے کہ جہاں واقعے سے بہت پہلے اجرا ہوا ہو بچ سرٹیفیکیٹ کا اور اس میں ایک ڈیٹ لکھی ہو اور وہ ڈیٹ کنسسٹنٹلی سارے حکومتی دستاویزات میں لکھی ہو تو ان اس ڈیٹ کو اوور رائیڈ نہیں کیا جا سکتا میڈیکل ایویڈنس ہم تو یہ بھی خوش نہیں کہ نیرو ٹو فیفٹین ہے ہم تو کہتے ہیں انڈر فورٹین ہے بچی تو وہ کیس کو ابھی ہم نے صاحب کے سامنے رکھا اور بتایا کہ عوامی کلونی یو سی ٹوئنٹی ٹری سے تصدیق شدہ ہے بچی کا بچ سرٹیفیکیٹ یہ تمام چیزیں بھی آئیں اور پھر ہم نے جج صاحب کے سامنے جو سی ڈی آر ہمیں حاصل ہوئی تھی ایک نقشہ اس حوالے سے رکھا کہ کیسے یہ پوری جرنی ہوئی ہے پنجاب سے لے کے کراچی اور پھر بچی کو واپس لے جائے گیا ہے اور کافی لمبے دلائل تو ہو سکتا ہے کوچھ ایک دو پوائنٹس میرے ذہن سے بھی بھی نکل رہے ہوں بٹ جج صاحب نے پوری بات مکمل سنی ہے ملزم کی بات بھی مکمل سنی ہے انصاف ہماری عدالتوں میں ایک فیر ہیرنگ ہے اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے وہ ہر جج صاحب ازاد ہیں کہ قانون کی روشنی میں اپنی اکل کے حساب سے فیصلہ کریں اگر کسی اگریمنٹس ہوگی وہ ہم ہو یا ملزم کی سائٹ ہو تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے ہمیں عدالتوں کے اوپر بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے عدالتوں کے کام میں فریقوں کو سنے اپنا فیصلہ کرے اور پھر ہم اس کو ہائیر پیلٹ فورم میں لے جا سکتے ہیں ایمیلو کی درخواست پر اوپر سے کیا ہوا ہے ایمیلو کی درخواست پی تھی بڑی لمبی جرہ ہم تو کر چکے تھے اپنی اور ان کی جرہ چل رہی تھی جو کہ آج بھی چلنی تھی وہ ایمیلو کی جرہ کل بارہ بجے ہے دوبارہ سے اور جو ایک سو چونسٹھ کی انہوں نے درخواست دی ہے مگر کل گیارہ بجے کا وقت رکھا ہے جت صاحب نے انناؤنس کرنے کیلئے بیل کا اوڈر کہ بیل خارج کی جا رہی ہے بیل دی جا رہی ہے ہم نے تو ریکویس کی تھی کہ آج ہی انناؤنس کر دیں چونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ ملزم کئی فرار نہ ہو جائے کل شاید عدالت ہی نہ آئے بچونکہ جت صاحب نے بہتر سمجھا کہ ہم کل کریں گے اور آئیوں کی ذمہ داری اور باقیوں کی ذمہ داری ملزموں کی خود ذمہ داری انہیں نے پیش ہونا ہے وہ بری سمانت پر تو امید ہے کہ لو پیش ہوں گے اور پھر جو بھی فیصلہ ہو کوئی گریونس ہوگا تو آپ ہائر فورم پر جا سکتے ہیں میں اس حوالے سے زیادہ کوئی جویشیٹ پرسیڈنگ کے بات کرنا بہتر نہیں سمجھوں گا ویسے ہی ایک طریقے سے جس طریقے سے اس کیس پر رپورٹنگ ہوئی ہے اور عدلیہ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں جس پر کچھ کنٹیمٹ ٹیزی فائل بھی ہوئی ہوئی ہے ایسی کوئی عدالت نہیں ہے اس کیس میں جس میں ہم پیش ہوئے ہوں اور جہاں عدالت کے ججزنگے بات کئی جہاں کئی ہو کہ ہمارے کردار کے حوالے سے ہمارے بارے میں کیوں باتیں کی تا رہی ہیں بہت عصوصنات بات ہمارے لئے بطور وکیل جہاں ججز صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم شرمندہ ہوتے ہیں تو میں آگین ان صحافیوں کا شکر گزاروں جو کورٹ رپورٹر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیسے سبجیوڈیس پرسیڈنس کو رپورٹ کیا جاتا ہے اور جو سیکھ رہے ہیں سیکھنے کے عمل میں ان کے لئے ہدایت کی اور سیکھنے کی دعا ہے یہ کر سکتا ہے سر میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس کیس میں کوئی بھی ایسے ججز صاحب نہیں ہے جن کے پاس کسی نہ کسی صورت میں ایک کیس آیا ہو اور انہوں نے یہ ابزرویشن نہ دی ہو کیونکہ اس طرح کی جب آپ باقے کریں گے اور پریشر میں لینے کی کوشش کریں گے عزلیہ کو جو کہ بہت ہی غلط مایوب بات ہے دیکھیں پولیس کی ہماکتیں دکھانا پولیس کا کوئی کرپشن دکھانا میڈیا تک کوئی اور بات ہے وہ ایک پبلک سورلمنٹ ہے وہ اگزیکٹیف کے اندر آتے ہیں جوڈیشیری ایک سپریٹ ونگ ہے اور جوڈیشیری کی انٹیگریٹیز ہی سب کچھ ہے عدالت نے بھروسہ اس لئے تو ہم سارے گھنٹوں گھنٹوں آرگیو کرنے لوگ اپنی زندگی موت کے فیصلے لے کے ایک آدمی انجان آدمی کے سامنے بیٹھے ہوئے کسی کے سگے تو نہیں ہے جت صاحب کوئی بھی جت صاحب بیلڈنگ میں ہوں کیوں بیٹھیں کیونکہ تقدس ہے وقار ہے انداروں کا انجان صاحبان کا وہ ہم نے برقرار رکھنا ہے ٹھیک ہے تو سر کل امید ہے کہ ان کی بیل کینسل ہو جائے گی یا پھر توسیع کر دی جائے گی دیکھیں اگر کینسل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے وہ اپیل فائل کریں گے تب بھی ہمیں آگے کام ہے ہمارے لئے پڑھا ہوا اور اگر گرانٹ کر دی جاتی ہے تو ہم اپیل فائل کریں گے تب بھی ہمارے لئے کام آگے پڑھا ہوا ہے سکون تو نا آپ کو آنے والے کچھ مہینوں میں نہ ہمیں آسان جواب یہ ہے